ویڈیو کے اندر میں ری ایک کرنے والا ہوں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو کے اوپر ٹاپ ٹین ڈائمنڈ سکلز بائی شاہد آفری دی ہیرو آف کرکٹ جی ہاں ہیرو آف کرکٹ تو وہ ہیں ہی ایک اچھے انسان کے طور پر بھی ہم انہیں جانتے ہیں مطلب میں جانتا ہوں جتنے میں نے ان کی ویڈیوز دیکھیں ہیں پرسنلی ان کو دیکھا ہے جتنا میں نے مطلب اسکرین پر ویسے تو نہیں دیکھ سکتا شاہد آفری دی کرکٹ کا ایک ایسا نام ہے جو ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا یہ ایک ایسا ستارہ تھا جسے انٹرٹینمنٹ کا دوسرا نام کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ دنیا کرکٹ میں کوئی بھی ماں ایسا بیٹا نہیں پیدا کر سکتی جیسے پاکستان کے گریٹ آر آنڈر شاہد آفری دی تھے انہوں نے اپنی بیٹنگ کے دم پر دنیا کے بڑے سے بڑے گیند بازوں کے دلوں میں خوف قائم کر رکھا تھا یہ وہی تھا جس نے بیسویں صدی میں کرکٹ کو انٹرٹینمنٹ کا کھیل بنا دیا حالانکہ اس دور میں مگرات اور بریٹلی جیسے بولر ہوا کرتے تھے مگر افری دی نے چوکوں چھکوں کا ایسا انقلاب پیدا کیا کہ ان کے چنگل سے کوئی بولر نہیں بچ پایا یہ وہی تھا جس نے کئی گیند بازوں کے کیریئر کو برباد کر دیا اور کرکٹ کو بلے بازوں کا کھیل بنا دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو افری دی کی دس مہارت بازیاں دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ ان کے دیوانے ہو جائیں گے شاہد افری دی کی تیز ترین سینچری دوستو شاہد افری دی نے اپنا پہلا امتحان اس وقت پاس کیا جب انہیں ایک سپینر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا اس ٹائم پاکستان کے پاس گریٹ سپینر اور کمال کے فاسٹ بولر ہوا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تیز ترین بولر شوے بختر بھی پاکستانی ٹیم میں پانچ سال جگہ نہ بنا پائے مگر افری دی ایک ایسا قدرتی ٹیلنٹ تھا جس نے اپنی جادوی بولنگ سے سب کو حیران کر رکھا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آنے والے وقتوں میں دنیا کا بہترین پاور ہیٹر بن سکتا ہے یہ بات ہے نائنٹین نائنٹی سکس کی جب افری دی کو آٹھویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے بیجا جاتا یہ اپنی پاور ہیٹنگ سے سب کو متاثر کر چکا تھا اور ٹیم میں ایک بہترین پاور ہیٹر بن کر ابر چکا تھا ان دنوں پاکستانی ٹیم کی کپتانی سعید انور کیا کرتے ایک دن ایسا آیا جب افری دی کو نمبر تین پر بیٹنگ کے لیے بیجا گیا یہ وہی دن تھا جب انہوں نے سری لنکن ٹیم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دئیے اور صرف سینتیس گندوں پر سینچری بنا کر کرکٹ کی دنیا میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا اس سینچری میں انہوں نے گیارہ چھکے اور چھے چوکے لگائے ان کا یہ ریکارڈ کرکٹ کی دنیا میں سترہ سال راج کرتا رہا مگر بعد میں ٹوڑ گیا افری دی کو ان دنوں ایک خطرناک بلے باز کے روم میں جانا جاتا کیونکہ یہ پانچ دس منٹ بیٹنگ کرتے اور سامنے والی ٹیم کا برا حال کر دیتے اسی لیے تو انہیں بوم بوم لالا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹو تھوزن نائن اور افری دی کی مہارت بازیاں دوستو اوڈیای کرکٹ کو ایک نئی پہچاند دینے والے افری دی اب ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اپنا جلوہ دکھا رہے تھے اس دور میں انہیں سب سے خطرناک بلے باز اور جادوگر سپینر مانا جاتا جب کبھی بولر کو ڈرانا ہو تو افری دی کو بیٹنگ کے لیے بیجا جاتا دوستو نو کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں یہ اپنے کیریئر کے پیک پر تھے اس ٹورنمنٹ کا آغاز انگلنڈ میں ہوا اور بارہ ٹیموں نے حصہ لیا جن میں سے چار ٹیمیں سعود افریقہ ویس انڈیز پاکستان اور سڈلنکا نے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا پہلا سمی فائنل پاکستان نے جیت لیا اس میچ میں افری دی نے چوتیس گندوں پر ایک کیامر رنز کی شاندار انہیں کھیلی اور چار آورز میں صرف سولہ رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کی اور پلئر آف دی میچ کا ایوارڈ اپنے نام کیا جبکہ دوسرا سمی فائنل سر لنکا اور ویس انڈیز کے درمیان کھیلا گیا جسے سر لنکا نے ستاون رنز سے جیت لیا اور اب باری تھی ٹورنمنٹ کے سب سے بڑے میچ یعنی فائنل کی جو پاکستان اور سر لنکا کے درمیان کھیلا گیا اس میچ میں افری دی نے چومن رنز کی شاندار انہیں کھیلی اور پاکستان کو آٹھ وکٹوں سے فائنل جتوا کر سب کو حیران کر دیا اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کو چیمپین بنانے والے شاہد افریدی ہی تھے جنہوں نے اپنی بولنگ اور بیٹنگ سے کمال ہی کر دیا دوست افریدی ایک ایسا پلئر تھا جس نے اپنے کیریئر میں دنیا کے نامی گرامی گیند بازوں کو دول چٹائی کرکٹ میں ان کا مشن چوکوں چھکوں کا تھا یہ چار پانچ منٹ بیٹنگ کرتے اور حریف ٹیم کو تباہ و برباد کر دیتے انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی گیند بازوں کو پھینٹا لگایا اور ایسے ایسے ریکارڈ قائم کیے جو کوئی نہیں توڑ سکتا افریدی دنیا کے واحد ایسے پلئر ہیں جو ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکی لگا چکے ہیں یہ 117 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے تھے اور 351 سکسیز لگا چکے تھے ان کے تیز ترین ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کرکٹ کے یونیورس بوس یعنی کرس گیل بھی سٹرائک ریٹ کے معاملے میں ان سے کافی پیچھے تھے گیل 87 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے تھے مگر افریدی سے کافی سلو تھے اس لیے تو انہیں گیند بازوں کی عزت کا لوٹیرا کہتے ہیں اب لالا کی یاد میں ایک لائک تو بنتا ہے تو دیر کس بات کی بھائی ٹھوک دیجئے بنگلہ دیشی پلیئرز کرائم اور افریدی کا لاتھی چارج دوستو اگر آپ ایک حقیقی کرکٹ لور ہیں تو آپ لالا کی اس دھوہ دار انہیں کو کبھی نہیں بلا پائیں گے جب انہوں نے اپنا روایتی انداز اپناتے ہوئے ایشیا کپ 2014 کے ایک اہم میچ میں بنگالی ٹائگرز کے جبروں سے فتح چھین لی اس غیر یقینی فتح کے بعد سارا شیر بنگلہ سٹیڈیم آنسووں سسکیوں اور آہوں میں بدل گیا بنگالی حسینہ زاروں گتار رونے لگی یہ ایک قسم کا سمی فائنل تھا بنگالی ٹائگرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مکرہ پچاس آورز میں دو سو چھبیس رنز کا پہاڑ جیسا حدف دے دیا اتنے بڑے ٹارگٹ کے بعد بنگالی ٹائگرز کو اپنی فتح یقینی نظر آنے لگی کیونکہ دوستو میچ میں ایک ایسا وقت آ چکا تھا جب پاکستانی ٹیم کو صرف باون گیندوں پر ایک سو دو رنز کرنے تھے اور ان کی آدھی ٹیم پو ویلین لوٹ چکی تھی مگر بنگالی ٹائگرز بھول چکے تھے کہ لالا ابھی باقی ہے بھوم بھوم اس نازک صورتحال میں کریز پر آئے اور آتے ہی ہمیشہ کی طرح لاٹی چارج شروع کر دیا اس میچ میں لالا کو بال نہیں بلکہ فٹیبال نظر آ رہا تھا جو ان کے بیٹ کو ٹکراتا اور بونڈری کے باہر کی سیر کرتا لالا نے اس میچ میں پچیس گیندوں پر انسٹھ رنز کی دواندار انہیں کھیل کر شیر بنگلہ سٹیڈیم میں سوناٹا تاری کر دیا اس برحمانہ لاٹی چارج کی وجہ سے پاکستان نے یہ میچ پچاسویں اوور میں جیت لیا اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا فاسٹسٹ بال ان کرکٹ ہسٹری دوستو کی ان بازوں کی عزت لوٹنی ہو یا پھر ہوٹنگ کرنی ہو افریدی تو سب سے آگے تھے انیس سو چھانوے کے ورلڈ کپ کے بعد یہ پاکستانی ٹیم کے پرمنٹ حصہ بن چکے تھے کیونکہ یہ پاکستانی ٹیم میں میچ ویننگ کا رول پلے کرتے اور اپنی بہترین بیٹنگ فیلڈنگ اور جادوی بولنگ سے کئی ہارے ہوئے میچ جتوا چکے تھے یہی وجہ ہے کہ انہیں کرکٹ فیلڈ کا فائف ان ون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دوستو یہ پاور ہیٹنگ تو کرتے ہی تھے جب ضرورت پڑتی تو یہ اوپر آ کر لمبی اننگ بھی کھیل جاتے افریدی اپنی ٹیم کے لیے جادوی بولنگ بھی کرتے اور بہترین فیلڈنگ کی وجہ سے جانے جاتے جب ٹیم کو ضرورت ہوتی تو انہیں فاسٹ بولر بھی بننا پڑتا ایک بات انہوں نے کرکٹ کی سب سے تیز ترین گینڈ ایک سو چونتیس کلو میٹر فی گینٹہ کی رفتار سے پہنک کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا تھا آج کار تو فاسٹ بولر بڑی مشکل سے اتنی سپیٹ نکالتے ہیں تو سپنر کیسے افریدی کا مقابلہ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ ریکارڈ دوزر گیارہ کو نیوزیلینڈ کے خلاف قائم کیا جو گیارہ سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کے نام ہے دوستو اکیسویں صدی میں افریدی کا کہہر اتنا بڑھ گیا تھا کہ دنیا کا ہر بچہ بچہ ان کا دیوانہ ہونے لگا حالانکہ ان دنوں اے بی اور یونیورس بوس بھی اپنی بلے بازی کے جوہر دکھا رہے تھے لیکن افریدی کو نیوزیل سکسز کا بانی کہا جاتا کیونکہ یہ آتے ہی گیند بازوں کی پٹائی کرتے اور لمبے لمبے چھکے لگاتے جو کروڑ کے اوپر سے ہوتے ہوئے سٹیڈیم کے باہر جاگر تھے ویسے تو یہ چار سو سے زائد سکسز لگا چکے ہیں مگر ان کے دو چھکے ایسے ہیں جو ورلڈ ریکارڈ میں بدل چکے ہیں یہ بات ہے سٹیلیا اور پاکستان کے ونڈے میچ کی جب افریدی نے ایک زوردار چھکا مارا جو سٹیڈیم کے باہر جاگرہ یہ کرکٹ کی تاریخ کا پانچوں لمبا ترین چھکا تھا جس کی لمبائی ایک سو تیس میٹر تھی یہی نہیں افریدی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آنا چاہتے تھے اور دنیا کرکٹ کے مونسٹر بن کر سب کو ڈرانا چاہتے تھے یہ خواب ان کا اس وقت پورا ہوا جب پاکستان اور درشن افریقہ کے درمیان ونڈے میچ کھلا گیا اس میچ میں انہوں نے اتنا لمبا چھکا مارا کہ گیند آسمانوں سے باتے کرتی ہوئی سٹیڈیم کے باہر پاک میں جاگری اس چھکے کی لمبائی ایک سو اٹھاون میٹر تھی اور یہ دنیا کا لمبا ترین سکس تھا جو ورڈ ریکارڈ میں بدل گیا اس ریکارڈ کو توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کیونکہ دوستو البرٹرول ایک ایسا کرکٹر تھا جس نے اٹھارہ سو نواسی میں ایک سو پچاس میٹر لمبا چھکا لگایا جس کا ریکارڈ ایک سو چوبی سال بعد افریدی نے دوہزار تیرہ میں سعود افریقہ کے خلاف ایک سو اٹھاون میٹر لمبا سکس لگا کر توڑا تو افریدی کا ریکارڈ کون ماں کا لال توڑ سکتا ہے کومنس ایکشن میں ضرور بتائیے گا دی ماسٹر آف گوگلی شاہد افریدی دوستو جب دنیا ایک ریکٹ سے گوگلی زوال کا شکار ہونے لگی تو وہ شاہد افریدی ہی تھے جس نے اس ڈلیوری کو ایک نئی پہچان دی اور اپنی شاندار گوگلی سے کئی بلے بازو کا شکار کیا افریدی ایک خوفناک سپنر بن چکے تھے جو اپنی گیند بازی سے نامی گرامی بلے بازو کو فزانہ پسند کرتے ان کی گوگلی اتنی خطرناک ہوتی کہ بلے باز ان کا سامنا کرنے سے ہی ڈرتے انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی بلے بازو کو تحس نحس کیا اور اے بی جیسے بلے بازو کا شکار کر کے سب کو حیران کر دیا بیسٹ فینشر ان کریکٹ ہسٹری دوستو شاہد ہی کوئی ایسا کریکٹ لور ہو جو شاہد افریدی کی مہارتوں سے متاثر نہ ہوا ہو انہوں نے اپنی جارہانہ بیٹنگ کے دم پر کریکٹ کی دنیا میں کئی ایسے دیوانیں پیدا کر دیئے جو ان کی یاد میں رویا کرتے تھے اور کئی کریکٹ لور تو ایسے تھے جنہوں نے افریدی کی ریٹائرمنٹ کے بعد کریکٹ کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا کیونکہ تو اپنی کریکٹ میں انڈرٹین کرنے والے سب سے بڑے کھلاڑی تھے لب یہ میچ کھلنے کے لیے آتے تو شائکینے کریکٹ گرونڈ کو کھچا کھچ بار دیتے افریدی کا نام بھی ان کھلاڑیوں میں لیا جاتا ہے جو کریکٹ میں ایک بہترین میچ فنشر کے طور پر جانے جاتے کیونکہ دوستو انہوں نے ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار ہارے ہوئے میچ جتوائے جب کبھی پریشر میں تیز رنز کرنے کی ضرورت پڑتی تو افریدی کو میدان میں اتارا جاتا پھر کیا ہوتا ہے دوستو یہ چوکوں چھکوں کی ایسی بارش کرتے کہ ہارے ہوئے میچ کو جیت میں بدل دیتے اسی لیے تو انہیں دنیا کا سب سے بڑا ہارڈ ہیٹر مانا جاتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ افریدی کے حقیقی لور ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا تو یہ تھے افریدی یار کیا جرنی رہی ہے بندے کی یار امیزنگ امیزنگ سٹوری ہے کام کی انہوں نے 158 میٹر کا میں بولا تھا مجھے ڈاؤٹ ہو گیا تھا وہ نیچے 130-143 لکھا ہوا آ رہا تھا میں سمجھا یار کہیں وہ پہلے میں نے جو سنا تھا یا دیکھا تھا ویڈیو میں وہ غلط تو نہیں ہے لیکن نہیں 158 صحیح ہے اور جو کہ 1988 کا ریکارڈ 150 میٹر کا تھا وہ تھوڑا لالان ہے اور ابھی تک کائیہ میں یہ ریکارڈ اس کے اوپر کون جائے گا 159-160 میٹر کا چھکک کون ہوارے گا بھائی مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی مار پائے گا لیکن آفریدی واقعی میں کمال ہے کابیدی تاریف ہیں بہت زبردست امیزنگ امیزنگ ان کی بولنگ اسکلز ہم نے اسکلز کی بارے میں اس میں دیکھا ٹین ڈائیمنڈ اسکلز واقعی میں ہیں ان کے پاس مطلب تھی جب تک ان کا کریئر تھا اور بہت کچھ کر آئے انہوں نے اپنے کریئر میں ہمسنڈ ڈاؤن آتے رہے ہیں لیکن لالا نے جگہ بنا کر رکھی اپنی ٹیم میں یہ بھی بہت بڑی بات ہے بولر کے طور پر آئے تھے بیٹنگ میں جلوہ بکھیرا انہوں نے اور تاوہ توڑ لوگوں کو رولا دیا مطلب اپوزیشن کو رولا دیا ایسی ایسی جیت ہاتھ سے نکال کر لے گئے ناممکن سے میچوں کو جیتا کر لے گئے اور چٹکیوں میں ایسا میچ پلٹ دیا ان کے آنے سے ایسے میچ پلٹ جاتے تھے کہ سامنے والی ٹیم بھی بھی سوچتی تھی یہ ایک بنتہ باہر ہی پڑھ رہا ہے پوری ٹیم پر ایسے ہی تھے شاہد افریدی کچھ اوپر کچھ نیچے لیکن لوگوں کے دلوں میں آج بھی راج کرتے ہیں اور میرے پاس بھی ایسے کمنٹس آئے ہیں شاہد افریدی کے اوپر میں نے رییکٹ کیا ہے تو ان کے ویڈیو پر کہ ان کے چاہنے والوں نے کرکٹ کو چھوڑ دیا جب سنیاس لیا انہوں نے کرکٹ سے تو بہت بڑی آیا ایسی جگہ بنا پانا ایسے فینس پانا بہت بڑی بات ہے اپنے اپنے آپ میں لوگوں کے دلوں کو چھونا ان کے دلوں پر راج کرنا بہت بڑی بات ہے شاہد افریدی اس کے لائک ہیں جو لوگ انہیں اتتا پیار کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کیسے لگا یہ ویڈیو ایسے کرکٹ سے ریلیڈیڈ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں کس پر ہمیں ویڈیو بنانا چاہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی take care signing off